آپ سبی لوگوں کا ہماری شماس گائننگ میں بہت بہت شاگت یہ دیکھیں آج شمیلی کی فلاور کے بارے میں بات کریں گے بہت اچھی سکی فلاور ہو رہی اور بہت پیارے فیرے فوڑے دیکھیں کتنے سارے جبردست دیکھیں ادھر بھی دیکھیں چھوٹے سمیل بہت اچھی ہوتی ہے اور کتنی اچھی کوٹی ٹی میں آپ کو ہر برانچ میں فلاور کھلی آئیے دیکھیں، ہر برانچ میں جبردست فلاور کھلی آئیے اور یہ میں چھوٹا سا پلانٹ لے کے آئی تھی چھوٹی سی اور میں 50 روپیز میں لے کے آئی تھی اور آپ دیکھیں اس کی گروہ کتنی اچھی ہو گئی ہے اور فلاورنگ بھی بہت اچھی ہو رہی ہے اس میں اور یہ لگا قسم ہے یہ بھی میں آپ کو بھی بتاؤں گی دیکھئے گا اس کی پہلے فلاورنگ دیکھ لیجیے فول کھل رہے ہیں کچھ گھر رہے ہیں بارش ہو رہی ہے تو کافی ہمارے فول جھڑ جا رہے ہیں اس لیے اور دیکھیں کتنی اچھی اس کی گروہ ہے فول دیکھیں کتنی پیارے پیارے اس کی smell بہت اچھی اور لگا ہوا ہے دیکھیں چھوٹے سے پاٹ میں دیکھا دیکھیں اور یہ پاٹ کا سائز کیا ہے یہ بھی دیکھیں کم سے کم یہ بارہ انچ کا پاٹ ہے اور اس کا سائز بھی کتنا چھوٹا سا ہے اور فلاورنگ بھی بہت اچھی اور گروہ بھی بہت اچھی ہو رہی ہے اگر میرا گملہ چھوٹا پڑے گا جب اس میں روڈ وانی ہوں تو میں اس کو بڑے سے گملے پورٹ میں شیپ کر دوں گی اور ہم لوگ یہ ٹیریس پہ لگائیں گے کتنی اچھی اس میں فلاورنگ بھی ہو رہی پیاری پیاری اگر ہم گراؤن میں بھی لگاتے تو بہت اچھی اس کو کور کرنے کے لیے وائن ہے اور اس میل جب ہم لوگ اس کو پاس آتے تو اس کی اس میل بہت اچھی ہوتی ہے بہت دھیمی دھیمی خوشبو ہو بہت پیاری خوشبو ہوتی ہے تو ہم ایسلی اپنے گھر میں گرو کر سکتے ہیں اس کو ہم لگانے کا بھی بتا دیں آپ آپ کو اتنی سی دیکھیں میں اس کی کٹنگ نید جیسی یہ ہماری یہ برانچ ہے دیکھیں یہ اتنی موٹی برانچ آپ اس کی کٹنگ سے لگاتے ہیں بہت ایزلی لگ جاتی جیسے کی میں آپ کو یہ دکھا دوں ایک اور برانچ یہ اس سری کی برانچ اگر آپ کو مل جائے کہیں اس کو آپ Congress سے گرو کر سکتے ہیں بہت آسانی سے وہ گرو ہو جاتے ہیں بہت ایزلی بارش میں ہی بارش تلائی inanزر سے مت далее بارش کے بعد جو بارش میں ہی سمجھلی جب سٹارٹ بارش کے پانی پڑا تلا جسامبر میں ہم کی فلاورنگ بہت اچھی ہوتی ہیں دیکھڑا دیکھا ollutے کو دسمبر عرب میں دیسمبر زندگی میںamosٰ اپنی lava بیراہ میں شروع کرتی ہے اپنی لیپس بڑھاتی ہے پھر اس کے بعد جب بھارش جولائی اگست کے بعد اس میں فلاورنگ شٹارٹ ہو جاتی ہے بہت اچھی فول کھلتے پیارے پیارے خوش بودار فلاورنگ دیکھیں کتے پیارے پیارے فول کھلے ہوئے ہیں کتنے اچھی اس کی گروت بھی ہے فلاورنگ بھی ہے اس کے لیے جو ہم سوائلی اوج کی ہیں اس کے لیے میں نے اس میں 50% ہماری گارڈن مٹی تھی 20% ہم ریور شینڈ اور 40% ہم نے اس میں جب میں نے اس کو دسمبر کے ٹائم لگایا تھا جب اتنے پرانی خواد ہو تو آپ 40% ڈالی آپ کا پلان خراب نہیں ہوگا اور پرانی خواد ہونے چاہیے نہیں 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 تو آپ ایک مٹھی بھی ڈالیں گے تب بھی پلان خراب ہو جائے گا تو پرانی خواد ہو اس میں 40% ڈائٹ کر دیجئے نیو خلی راک مکس کر کے لگائیے دیکھیں میں نے لگائی اس میں کتنی آپ کو اچھی کونٹیٹی میں اپنے کمپوش کھا دے وہ کچن ویش کھا دیکھ رہی اس میں میٹی سے زیادہ میں نے اس میں خواد کا یوز کیا ہے اور اس پیسلیم اس میں کے پوٹ میں رہتا ہے اتنی اس کو نیوٹریشن کی ضرورت پڑتی ہے اس لئے ہمیں اس کو ہر نیوٹریشن پروائیڈ کرنا ضروری ہے جس میں نے نیم آئل راک نیم خلی راک سب ایٹ کر کے جو میں اس پلانٹ کو تیار کرتے ہیں تو اس کی گروت بھی بہت اچھی آتی ہے پلانٹ بھی بہت اچھی سروائب کرتا ہے فلاورنگ بھی بہت اچھی کرتی ہے کہ اچھا سب فٹلائزر ہم اگر دیتے رہیں گے اپنے پلانٹوں کو تو فول بہت پیارے پیارے ملیں گے خوبصورت فولی ملیں گے دیکھیں پیارے سے کتنی اس میں اس میں ٹپ میں ہی تھوڑا سا پیٹنا ہے گلابی آپ کو دیکھ رہا ہے دیکھیں ہلکا سا بہت پیاری فول ہوتے خوبصورت گلیاں ہیں اور خوبصورت اس کی وائن ہے اس میل بھی بہت اچھی اس پلانٹ میں ساری باتیں بہت اچھی ہیں خوبصورت ہی ہے اس کے آنگے اور اس میل بھی بہت پیاری ہوتی ہے تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا میں نے آپ کو سوائل بتا دی سوائل میں اس کو لگا دیجئے چاہے کٹنگ سے لگائیے چاہے آپ اس کو پلانٹ لے لیجئے آپ کو گروہ کے حساب سے پلانٹ 20, 30, 30 روپیس یا 50 روپیس تک کھا مل جائے گا چھوٹا سا پلانٹ بڑا گروہ کے لیں گے تو بڑی حساب سے آپ کو سپرائز دینی پڑے گی تو آپ لوگ یہ لگائیے بہت اچھی ہے جگہ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں آپ اس کو پوٹ میں لگا لیجئے پوٹ میں لگائیں گے تب بھی فلاورنگ اپو بہت اچھی ملے یہ آپ نے دیجلٹ دے رکھا ہے میرے پوٹ میں لگا ہوا اور دیکھیں کپنی دور تک یہ ویل گئی اور یہ میں اس طرح سے لگائی ہوں کہ میرے جو نیچے والے پلانٹ ہیں ان کو یہ دھوپ سے کور کرتی جو میرے نیچے آپ کو دیکھ رہا ہے یہ کروٹون ہے میرے جو کم دھوپ والے پلانٹ ہیں ان کی یہ سیفٹی کرتی ہے تو وہ ان کو ایزلی سروایف بھی ہوتے رہتے ہیں اور دھوپ بھی نہیں لگتی جو دھوپ کی دھوپ اس پہ پڑتی ہے کہ جب دو وزی کے بعد دھوپ جب اس پہ پر گرتی ہے تو وہ ہمارے پلانٹوں کو بھی سیف کرتی ہے تو ایک دو گھنٹے کی دھوپ اس میں ایزلی لگ جاتی ہے اور آرام سے سروایف کر رہا ہے اور آپ کو پوری گرمی میں میرے یہ پلانٹ ایسی اسی جگہ رہا جس میں دھوپ کی دھوپ جب ارچست لگتی تھی کوئی پروبلم نہیں ہوگی آرام سے آپ کا پلانٹ وہاں سروایف کرتا رہے گا پلانٹ اور بیل بھی وڑنی ہوگی کم سے کم اس کو دو تین چار گھنٹی کی دھوپ ملنی چاہیے مورننگ کے دیجے ایوننگ کے دیجے دھوپ کی دیجے کوئی دکت نہیں آرام سے یہ سروایف کرے گا کہ دیکھیں ایسی چکر میں نے چھایا میرے پیڑوں پہ رہے چھوٹے والے پیڑوں پہ تو اس کے لئے میں نے یہ دیکھو پلانٹ لگیں آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ سب چھایا دار والے پلانٹ ہیں ان کو دو تین گھنٹی کی دھوپ کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کے لئے میں نے پلانٹوں کے لئے وہ بیل کو لگایا تھا اور وہ وید دیکھیا اب اوپر فلابنگ بھی بہت اچھی کر رہی اور میرے نیچے کے پلانٹ بھی بہت اچھے سے کر رہے دیکھیں سارے میرے سیڈی ایریہ کے پلانٹ ہیں اور یہ دیکھیں نیٹ کے بھی کبھی نیٹ بھی لگا ہوا وہ الگ الگ ایریہ میں لگ جاتا ہے تو ہن پلانٹوں کو دیکھ کر تو اس لئے میں نے اس پہ یہ بیل لگا دی تھی تو یہ بیل بھی شایع دے رہی تھی بہت پیاری سی تو چلیے اس کے بارے میں ہو گیا آپ اس کے سوائل کے بارے میں ہو گئے سن لائٹ ہو گئی اور وارٹنگ ہو گئے وارٹنگ کے لئے آپ کو کیا کرنا وارٹنگ کے لئے اس میں بہت اچھے کونٹیٹی میں اس کو وارٹنگ کرنی ہوتی ہے جب آپ پہلے بار ڈالیں جیسے کہ ہم مورننگ میں ڈالنے آئے تو اس میں اچھے سا گملیا کو پورا بھر دیجئے ایک دم نہ ڈالیں سلو پسلو ڈالیں تو وہ اپ زور اچھے سا نیچے تک جڑوں میں پانی جاتا ہے اگر ہم ایک دم مک سے ڈالیں بھر دیں گے پورا گملہ تو بھر جائے گا وہ نہیں اچھے سا آپ دھیرے دوڑا پانی ڈالیں پھر دیکھئے اس کو آپ کو نیچڈے ہی وارٹنگ کرنی پڑے گی تو پلانٹ ہمارا بہت اچھے سروائب کرتا میں دن میں ایک بار سری وارٹنگ کرتی تھی سمر میں اور بہت اچھی سی اس میں ہم دھیرے دھیرے وارٹنگ کرتے اور پھر اس میں سام تک آپ کو نہیں ڈالنے کی ضرورت پڑے گی نیچڈے ڈالنے کی ضرورت پڑے گی پھر آپ کو وارٹنگ کیجئے اس سے اس میں نمی ہلکی بنی رہے اور پھر پلانٹ آپ کا بہت اچھے سے چلتا رہے گا دیکھئے اس کو ہلکی نمی کی ضرورت پڑتی ہے جو فلاورنگ آیا جائے تو تھوڑا چاہدہ خیال رکھئے کہ درائی نہ ہونے دیجئے زیادہ میٹی اگر زیادہ پانی ڈالنگ تو جرور مر جائے کم ڈالنگ تو چلتا رہے کوئی دکھت نہیں ہوگی ہاں نمی کو تھوڑا دیکھیں ٹچ کر کے دیکھیں میٹی کو ہماری میٹی ہلکی سی مویش رہے تو اس میں پانی بھی مت دیجئے جب ہلکی درائی ہو جائے تو وارٹنگ کریں گے تو پلانٹ بہت آسانی سے اچھی اچھی لیپس دے گا اچھے اچھے فلاور دے گا خوبصورت فولوں کو لینا ہے گارڈن میں کھلانا ہے ان کو انجزوائے کرنا سمیل اچھی لینی ہے تو چھوٹی سی باتوں کا خیال رکھے میں اس میں میں نے کیڑے تو اس میں لگتے نہیں دیکھتی ہوں کہ آپ کو دیکھ رہا ہوگا کسی بھی طرق کوئی کیڑے نہیں ہے اگر آپ کے پلانٹ میں کوئی بھی کیڑے اگر میں نیم آل کا سپریے کریے تو بہت پیاری اس میں فلاور ہوگی کوئی کیمیکل میں ہی اس میں ہی اپنے کمپوز کھا کاؤ ڈرنگ لفکی فٹلائزر میں ہمتے میں ہمتے پلانٹ اس میں پلانٹ کو دیتی ہوں اس لئے فلاور رنگ چاہی اس کے بجے س فٹلائزر ویسٹ ہے جو نیم خلی مسٹر خلی سب میرے ویڈیو نمی ٹانٹی سکس پہ اس اس کو چیک کیجئے اور وہ ڈالیئے میں ہر پلانٹ میں وہی لپکی فٹلائزر ہا ہفتے میں دس دن میں اس طرح سے گروٹین بنائی ہوں میں دیتی رہتی تو فلاورنگ بھی بہت اچھی ہوتی گروت بھی بہت اچھی ہوتی اس کی فول بھی آپ کو بہت بہت پیارے ملیں گے تو اس کو بنانے بہت آسان ہے اس میں بہت ایزی میتھر بتایا گیا ہے اس کو چیک کریے پھر آپ اس کو بنائیے آپ چینل پر جا کے چیک کر سکتے آپ کو ساری ڈیٹیل مل جائے گی تو یہ ہماری چمیلی کے بارے میں باتیں ہو گئیں بہت اچھی فٹلائزر کے لیے کہ اس کی گروت بھی بہت اچھی ہاں ایک بات میرے فرینڈ نے پوچھا تھے کہ ان کی لیپس خراب ہو کے گر رہی ہیں یا کسی طرح کی ان کی لیپس کو پرابرم ہو رہے سوک جاتے ہیں تو سمجھئے آپ کا اگر پلانٹ پوٹ میں لگا ہے سوک رہا ہے اور لیپ میں آپ پانی اتنا اچھے دے رہے ہیں تب بھی ہمارا پلانٹ سوک رہا ہے تو اس میں فنگس لگی ہے یا آپ اوور وارٹنگ کر رہے ہیں فنگس لگی ہے تو آپ اس کے لیے اس میں ایک چھٹکی سے سمجھ لیجئے ایک برن سپون آپ اس میں حل دی اور نیم آئل کا اس میں سپری کر دیجئے اور وہی نیم آئل اس میں آپ ڈال دیجئے تو بلکل ٹھیک آپ کا پلانٹ ہو جائے آپ کو بہت اچھے سروائب کرے گا اگر اس سے ڈالنے کے بعد بھی آپ کا پلانٹ میں وارٹنگ کرتے ہیں تب بھی مجھا رہا ہے اور پلانٹ بڑھا ہو گیا ہے اچھی فلابنگ کافی گروہ اچھی ہو گئی تو سمجھ لیجئے اس کا آپ کو پورٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ جب ہمارے پلانٹ کی تب ہمارے پلانٹ میں جتنا بھی ہم پانی ڈالیں تب بھی وہ مجھایا مجھایا سے رہتا ہے فلابنگ تو ہو رہی ہوگی مجھای مجھای تو سمجھ لیجئے روڈ وارنگ ہو رہی ہے اس کو پلانٹ کو بڑے پلانٹ میں شفٹ کرنے کی ضرورت ہے وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ مجھے بڑے پلانٹ میں شفٹ کر دیجئے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں چھوٹی باتوں کا خیال رکھئے پھر دیکھئے فلاور پلانٹ کتنا اچھی فلاورنگ دے گا کتنا اچھی فلاورنگ دے گا کتنا اچھی فلاورنگ دے گا محل لک دے گا بہت خوبصور تو چلیئے اس کے بارے میں نے آپ کو پوری کوشش کی صحیح باتیں بتانے کی اگر کوئی اور باتیں پچھنے تو کمنٹ سکتے ہیں ویڈیو پسند ہے تو لائک کر سکتے ہیں سبسکرائب کر سکتے ہیں بل دبتہ ملانا جرور یاد رکھئے گا بائی